موسیقی 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 تو اب آپ ہمیں بلاک میل کر رہے ہیں آپ کو تھوڑی سی اقل دے رہے ہیں آپ وہی کریں گے جو ہم چاہے گے موسیقی موسیقی جانتے ہیں کیا یہ میرے تو بہت قریبی کلیگز ہیں موسیقی کبھی ان کا بچہ ہوا تو شکل بلکل ایسی ہوگی آپ پہ گئے تو گھنا تنہے دیماغ میں الٹرا سان کی مشین لگا رکھی اب میں تیورہ ایک سرے نکالوں کے تھےو کور سے دیکھئے اسے یہ جیڑ ٹائگر ہے ٹائگر تو سمجھ میں آرہا لیکن یہ جیڑ کے ہے ہری تش ہری تش مطلب جیڑ ایک قیمتی پتھر جسے تراش کر یہ ٹائگر بنایا گیا تھا فرانس کے جنرل نیپولین بونپاٹ کی طرف سے شیرے مائسور ٹیپو سلطان کے لئے سیونٹین نائنٹی ایٹ جب نیپولین ایجب پر چڑھائی کر رہے تھے تب انہوں نے اس کا مطلب نیپولین اور ٹیپو سلطان ایک دوسرے کو جانتے تھے ہاں فیس بک فرنز تھے نیپولین اور ٹیپو کے کامون دشمن تھے انگریز نیپولین کا پلان تھا کی دشمن کے دشمن کے ساتھ دوستی کر کے ساتھ مل کر انگریزوں کا صف آیا بردن وہ پلان ہی کیا جیس میں سمیہ کا ساتھ نہ ہو ایجب میں نیپولین کی ہار اور ایتا ٹیپو سلطان کی موت پلان تو کامیب نہیں ہوا اور ساتھ ہی یہ جیٹ ٹائگر بھی کہیں گم ہو گیا یہ تصویر اسی کی آخری نشانی ہے تو بھی کہاں ملے گا یہ ہماری ہیسٹری ایکسپورٹ کس دن کام آئیں گے روشنی اپنی ریسرچ ہمارا ساتھ شیئر کریں گی لیڈ ایٹین سینچوری کے سارے انڈین ریکارڈز چیک کیے میں نے چاروں انگلو مائسر وارس کے بارے میں کافے سارے انفرمیشن ملی انفیکٹ نیپولین اور ٹیپو سلطان کے کانٹیکس کے بارے میں بھی بہت سارے کومنٹس تھے پر مجھے یہ کہنا ہوگا کہ کچھ معاملوں میں ان کے اوبزورویشنز بڑی ایک طرفاں تھی فور ایکزامپل جب ٹیپو سلطان نے مودے پرائیے روشنی جیٹ ٹائگر کے بارے میں کیا لکھا تھا ناثنگ بہت اللہ اس کا مطلب اسے دوننا ہیمپوسیبل ہے مجھے دا بارڈ گھر چلے ناثنگ میں اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سنئی ہوں میں نے بریٹس لائبری کے آن لائن آکافز کو ہیک کیا ہے جہاں پہ بریٹس آرمی کے ریپورٹس و ڈاکیمنٹس آن لائن سٹوڈ رہتے ہیں ایک بریٹس سولجر جریمی ینگ اس نے اپنے ڈائرے میں اس کا ذکر کیا ہے اس نے لکھا ہے کہ اس کے دادا جی نے جو بریٹس آرمی کے کرنل تھے انہوں نے انڈیا میں ایک شاندار جیٹ ٹائگر دیکھا تھا سیونٹین نائنڈین میں بہی سال جب ٹیپو سلطان کے موت ہوئی تھی سیونٹین میں ایک بہت ہے نہیں بہت ہے صرف سال ہی نہیں جگہ بھی شیرنگا پٹنم ٹیپو سلطان کا کپٹل فورت آنگلو مایسور وار اور یہاں تک کہ جریمی کی دادا نے اس جیٹ ٹائگر کی سکیچ بھی بنای تھی مطلب جس دن انگریزوں نے شیرنگا پٹنم فورٹ کیا جیٹ ٹائگر اسی فورٹ میں تھا ہمیں اسی تاریخ کو وہاں پہنچنا ہوگا فورت میس سیونٹین نائنٹین نائن ناٹ بیٹ پٹ آئی ہوپ آپ نے صرف یہی انفرمیشن کیلئے پورا ہفتہ ویسٹ نہیں کیا ہے ان کی کوسٹیمز کے بارے میں پتہ کیا آپ نے سنس ہم شیرنگا پٹنم فورٹ میں جا رہے ہیں میں نے مایسور آمی کے یونیفارمز کی اوپر کچھ ریسرچ کیا ہے ان کے گھڑ سفار کچھ ایسی انفرمز پہنتے تھے میں نے ٹوچو کو یہ ڈیزائنز دے دی ہیں وہ ہمارے کوسٹیمز ریڈی کر دے گا اور یہ ہیں ٹیپو ٹیپو سلطان اب سمجھ میں آیا میرا یہاں بزنس کیا ہے ہمہ that's it اب ہمیں زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے ٹیپو سلطان کو ہائے بولنے کے لیے تیار ہو جائے گے ایک ہفتے کی مہنت this better be worth it بس ایک بار ٹیپو سلطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں وہاں تیرا پتہ تو کڑ گیا ٹائگر روشنی کو مایسور کا ٹائگر زیادہ پسند آ گیا یہ ہے ٹیپو اسے ملنے کے لیے ماری جا ری ہو تم جیسا سیلپش انسان یہ کبھی نہیں سمجھ پائے گا وہ اپنے دیش کے لیے اپنے لوگوں کے لیے انگریزوں کے خلاب اپنی جانتا قربان کر دی نہیں he is my hero a national hero دنیا میں کوئی hero ویرو نہیں ہوتے سب اپنے مطلب کے لیے لڑتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں اور جو تیش کا نام لیتے ہیں وہ سب سے بڑے ہیپوکریٹس ہیں فراڈ ہے سارے there are no heroes تو بھی یہ چھاپے گا دیش بھکتوں کا کریکٹر سرٹیفیکیٹ بندہ ہی گلت ہے یہ اوے اوے پاپا کی یونیفارم کے ساتھ کیا ہو رہے ہیں پاپا آپ کی یونیفارم میں یہ سٹارز کیوں ہیں سٹائل کے لیے نہیں بیٹا یہ ایسے ویسے سٹارز نہیں ہیں یہ آرمی سٹارز ہیں مطلب مطلب یہ کہ جب تمہارے پاپا دیش کے لیے کوئی بہادری کا کام کرتے ہیں تب ملتے ہیں انہیں یہ سٹائل جیسے مجھے سکول میں ملتے ہیں جب میں کسی پروجیکٹ میں فرسٹ آتا ہوں ہم порядہ اور پاپا کے سٹارز کوwier دیکھا نا لوگ پاپا کو سیلیٹ کرتے ہیں پر میری یونیفارم میں تو ایک بھی سٹارز نہیں ہے اسی لیے مجھے کوئی بھی سیلیٹ نہیں کرتا نوٹ وری بیٹا جب تم بھی بہت بڑے ہو جاؤگے نا اور انڈیا کے بہت بڑے ہیرو بنوگے تب تمہیں بھی لوگ سیلیٹ کریں گے ہیرو آپ کی طرح ہاں جب بپا کی طرح مجھے 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 اندر لوٹنا ہوگا ٹو صحیح سلامت آپ اس لوٹنے کے لئے کڑے ہاتھ میں موشہ بندے ہونے چاہیے ٹھیک 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 رولز کے معاملوں میں ذرا سا کمزور ہوں آپ کو تو بتائیے جانتے ہیں کہ آپ کو رولز توڑنے کی بیماری ہے اور آپ کی ہر بیماری کا علاج ہے ہمارے پاس یہ آپ بھی جانتے ہیں ٹھیک 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 موسیقی 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 اور ٹیپو سلطان کے پاس only 30,000 پر ٹیپو کے ایک ایک سولجر ان کے سلطان کے لئے مرمٹنے کے لئے تیار ہیں ویلسلی اس موقع کی تلاش میں ہے یہ راننگ کمنٹری بند کرنے کا کیا لوگی تو جرمی کے مطابق وہ جیڈ ٹائکر فورٹ کی ٹریجری میں تھا ہمیں اس ٹریجری تک پہنچنا ہوگا روشنی، ادھیر اب وہاں سے جائیے دیو ہم دور یہاں سے چلتے آ آ آ you mean میان دیو رائٹ ہاو سویٹ بسے مجھے بے سٹورس کٹ کے ساتھ نہیں جانا ہے اوکے اوکے ادھیر آپ ہمارے ساتھ چلیے عرشنی آپ دیو کے ساتھ چاہیے اگزایک دو گھنٹے بعد ہم وہی ملیں گے جہاں ہم پہنچے تھے آل رائٹ چلیے تارچ کیوں نے لائے بھائی کیونکہ تارچ کی تیز لائٹ میں ہسٹری بلائنڈ ہو جاتی اور اپنا راستہ بٹک جاتی ایک تارچ کیلی ایک پتی سی تارچ سے کونسا ہسٹری کا پورا چپٹر بدل جاتا اگر ایک تارچ ہوتی نا تو ایک تارچ ہوتی نا تو آج آپ نہیں ہوتے سوچئے اگر گلتی سے یہ بیٹری اپریٹیڈ ڈارچ ہم چھوڑ جاتے تو سیونٹی نائنٹی نائن میں کسی کو مل جاتی تو ہسٹری کی تشاہ ہی بدل جاتی اور بہت پہلے ایرکٹی سٹی کا عوشکار ہو گیا ہوتا اور اس کے ساتھ بہت سارے انوینشنز مانب وکاس کا کرم ہی بدل گیا ہوتا یہ دنیا سے آپ آئے ہیں نادھیر وہ آج کچھ اور ہی ہوتی اور ممکن ہے کہ آپ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے آئیے سلطان گستاخی امام یہ دونوں جاسوس قلعہ میں گھسائے تھے دیکھا راجہ خان ویلسلے کی حمد پست ہو رہی ہے سیدھا حملہ کرنے کی جررت نہیں کر پا رہا ہے اس لیے قلعہ میں جاسوسی کرنے کے لیے یہ دو گیدڑ بھیجے ہیں دیو ہم تمہیں پتا ہے اس اتر کی سب سے بڑی خاصیت کیا ہے it's an aphrodisiac اس کی خوشبو سے دل میں کچھ کچھ ہوتا ہے دیو میں کیا بول رہی تھی بنیان میرے 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 موسیقی یہ کون ہے پتہ نہیں کچھ یاد نہیں آرہا موسیقی سات چار ڈھائی بارہ عربی گھوڑا کون ہے یہ مجھوڑ یہ ساری راجہ کھان کا جاسوس پہ کھانے میں چھپ کر ہماری باتیں سن رہا تھا اسے ہمارے منصوبوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اسی لیے اس کا جندہ رہنا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے یہاں پر لاش ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام نہیں ہے اس لیے اسے بھی مار نہیں سکتے فیلال اسے قید میں رکھو جب موقع لگے گا تو مار دیں گے دور خبر کلے میں دو اور جاسوس گرگتار ہوئے ہیں دو اور جاسوس ماہول کرما رہا ہے ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو ہم سے پہلے کوئی کمپنی کو سلطان تک پہنچا دے انگریز ہماری مدد سے یہ قلعہ فتح کریں گے اور ان کے انعام کے اقدار صرف ہم انشاءاللہ آپ آگے کیا حکوم ہے حجور اب غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے منصوبوں کو آخری پڑاؤ تک پہنچانے کا وقت آگیا ہے جا کر یہاں کے سارے سپاہ سالاروں کو اطلاع کر دو یہ سلطان کا حکم ہے کہ وہ آ کر میر صادق سے ملیں اپنے سارے سپائیوں کے ساتھ ان کی تنخواہ دگنی کر دی جائے گی اور دیکھنا تنخواہ کے نام سے اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگتے ہوئے آئیں گے یہ لوگ بہتر حجور بہتر اور ہاں انگریزوں کے خیمے میں ہمارا ایک پیادہ بھیجوا دو اور انہیں یہ اطلاع کر دو کہ میر صادق کا پیغام ہے کہ اگلے چار گھنٹوں کے بعد قلعے پہ حملہ کرنے کی تیاری کر لیں now i know میر صادق ٹیپو سلطان کا وزیر جس کی قداری کی وجہ سے ٹیپو سلطان کی موت ہوئی تھی اور جیسے ہی انگریز قلعے پر حملہ کریں گے جب قلعے میں افراد تفریق کا ماحول ہو جائے گا تو اس کو حرام کا فائدہ اٹھا کر شاہی خزانے کو ہم اپنے قبضے میں لے لیں گے جمال تم وہاں پر جاؤ جہاں اس وقت شاہی خزانہ رکھا ہوا ہے وہاں تمہیں ریاض نام کا ایک پہردار ملے گا وہ ہمارا آدمی ہے وقت آنے پہ وہ ان پہرداروں کو مار کے خزانہ قبضہ کرنے میں تمہاری مدد کرے گا انگریزوں کی فتح کے بعد راجہ خان کے اس وفدار کو ایک شاندار شہادت نصیب ہوگی ہمارا آدم کر دینا اس کو خزانہ 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 کا راستہ مل گیا خزانہ 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 ہم تو اس دور سے ہی نہیں ہیں ہم ہم پیوچرز ہیں باوشی سے ایککیس بھی صدی تھے شرپ ادیر ارے کتے بار کہ ہوا آپ جاسوس نہیں ہیں سلطان ابھی تک کچھ نہیں بتائی انہوں نے بڑی عجیب و غریب زبان ہیں ان کے ان میں سے ایک تو اہمکوں کی طرح باقے جا رہا ہے اکیس بھی صدی مستقبل اور پتہ نہیں کیا کیا بہت سکت جان جاسوس بیجیں اس پر ویسلے نے برنہ اس سے پہلے تو درد کی آہٹ برزیں سب بھر برا کے اگل دے 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 ان کی گڑتان مروڑ دو ان کی آنکھیں نکال دو مگر یہ اپنی زبان نہیں کھولیں گے اگر یہ اپنی زبان نہیں کھولیں تو انہیں منار کی چھت سے نیچے پھینک دینا تاکہ ان کے انگریز آکا آکے ان کے ٹکڑوں کو سمیٹ سکیں نے 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 یہ تمہاری پروبلم کیا یار میں نے کہا نا ہم کوئی جاسوس واسوس نہیں ہے میں دو ہزار چونہ سے ہوں فیوچر سے بھووشی سے ڈیم اے میں برنہ نیچے دا ہم جاسوس نہیں ہے عزیر کوئی فائدہ نہیں ہمیں انہیں سچ بتانا ہی پڑے گا سلطان ہم جاسوس ہیں اری سوہ دیمہ کھلا ہوگا کھنے لارڈ ڈلسلی نے ہمیں خود یہاں بھیجا ہے چلو کم سے کم تمہیں تو اکھل آئی اب یہ بتاؤ تمہیں کس مقصد سے یہاں بھیجا ہے کلے کا جائزہ لے کر اس کی سب سے کمزور دیوار کی شناکت کر کے اس میں سرنگی بم لگانے کے لئے تاکہ بقت آنے پر اس دیوار کو اڑایا جائے اور کمپنی کی فوج کلے میں آسانی سے داکھل ہو سکتا ہے تمہیں تو ایسی موت ملنی چاہیے جسے دیکھ کے فرشتے بھی سہر اٹھیں بشک سلطان پر ایسا کرنے سے آپ کو کیسے پتہ چل پائے گا کہ ہم نے بم کہاں لگائے لے جاؤ ان دونوں کو اور پتہ لگاؤ بم کہاں رکھے ہیں اگر یہ ان دونوں کی چال ہوئی ہے تو تڑپا تڑپا کے ان کو وہاں پہ ختم کر دو موسیقا 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 یہیں کہیں ہونا چاہیے چلو سیدھے چلو کیا ہوا اب اور کتنی دور چلا ہو گیا ہمیں کہاں ہے تمہاری وہ دیوار صبر کیجئے سامنے آتے ہی پہچان لیں گے تھوڑا لاستہ بھٹک گئے ہیں ویسے آپ کو یہ قلعہ کسی بھول بھولیاں سے کم تھوڑا ہی ہے جلدی کرو ویسے باس یہ بم کا ایڈیا تو پڑا توڑ فور تھا نیکس موف کیا ہے بھائیں ان سے کیسے بچے پتہ چلتے ہی بتا دیں گے کچھ یاد آیا اس کے پیچھے کیا ہے شاید ہم نے بم یہی لگایا تھا ہوش میں تو ہو یہاں ہمارا شاہی خزانہ ہے یہاں پر تمہارا داخل ہونا ناممکن ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے یہاں نہیں ہے وہ اس گلیارے میں ہیں شاید ہم اس گلیارے میں نہیں ملانا تو گردن اڑا دیں گے ہم تمہاری جی موسیقی اب تم پتہ کرو یہ دونوں سے بھم کہا ہے وہ تنگ کر رکھا ہے دونوں نے تنگ نہیں یہاں تو ہو ہی نہیں سکتا بھم تو کھلے کا یہی ایک حصہ باقی رہ گیا ہے اگر بم ہوں گے تو یہی کہیں ہوں گے اور اگر یہاں نہیں ملے تم دونوں کی لاشے بھی نہیں ملیں گی دیکھئے آپ لوگوں نے ہمیں اتنا دراد یائے کی اب ہماری یاداش نے بھی کام کرنا بند کر دیا ہے ہوں گے بم یہی کہیں ہوں گے مجھے تو لگتا ہے سلطان کا سک کرنے ایک دم دروست ہے یہ ان کی ضرور کوئی چال ہے ہمیں ان کے اوپر اپنا وقت بڑھ بار نہیں کرنا چاہیے کیوں نہیں نہیں ہمیں یہاں ہی کچھ مکر دے نہیں 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 دیکھئے دیکھئے آپ ہماری بات اچھی طرح سن لیجئے ہم نے بم یہی لگایا تھے جب تک دیو نہیں آئے گا تب تک کچھ نہیں ہوگا well done dear تک دے ٹائر کا پتہ لگا لیا مین لیکن پہرہ بہت ٹڑا ہے اندر جانے کیلئے کچھ کھے ٹپاس کا سسٹم بنا رکھا ہی ان لوگوں نے کوئی اس پیشل سے ہونگوٹھی ہے دکھانی پڑتی ہے تب جا کے اندر جانے دیتے ہیں تو اب موسیقی 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 ان stellt موسیقی 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 لڑا دینا اپنے پلوانی والی اکھل اور کس کا ایڈیا تھا اس کو ساتھ ملانے کا یار دیو جیپا تمہیں تب کیوں نہ بولی رہے جب تجھے میرے سرگو کے دلوار سے بچائے تھا ہاں مجھول کام ہو گیا انگریز داخل کر چکے ہیں شاباش اب تم لوگ شاہی خزانے کی طرف رخ کرو اور انگریزوں کی پہنچنے سے پہلے سارا خزانہ صاف کر دو جاؤ جیو جیو نسر من اللہ و تن قریب what the jack man i can't believe this کہ ہم اتنی دور آکے ایسے پھنچ جائیں گے جب کوئنسان ڈوبتا ہے نا تو سب سے زیادہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور یہی اس کے ڈوبنے کی وجہ بھی ہوتی ہے اس لئے پریز کام ڈاؤن شانت ہو جائیے اور سوچئے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے جب گارڈز آئیں گے تب ہم ان سے کہیں گے کہ وہ ہمیں ٹپوس سلطان کے پاس لے جائے اور سلطان کو ہم سب کچھ بتا دیں گے میر سادک کی گددار ہی اس کا پلان ہم ٹپوس سلطان کی جان بچا سکتے ہیں اور بدلے میں وہ ہمیں جیٹ ٹائگر گفٹ کر دیں گے ہم ایک اصلی ہیرو کی جان بچائیں گے ہم ہسٹری بدل دیں گے گارڈ یہ تمہارے ہیرو والے راک تمہارے ہیرو نے نا ہماری جان لے لی تھی تو کیا کرتے وہ جاسوسی کی سزا موت ہی ہے اور ان کی نظر میں آپ دونوں جاسوسی ہو میں اب بھی کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم ان کی جان بچائیں گے تو بہت کچھ بدل سکتے ہیں کچھ نہیں بدلے گا ہم آپ سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم کچھ نہیں بدلیں گے ٹپوس سلطان آج کی ڈیٹ میں مرے تھے اور انہیں آج ہی مرنا ہوگا پھر سوال ان کے مرنے کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ اگر وہ بچ گئے تو کیا ہوگا سوچئے ہو سکتا ہے کہ انگریز انڈیا پر راج ہی نہ کریں ہو سکتا ہے کہ خود ٹپوس سلطان تاناشا بن جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹپوس سلطان فرانس سے ہاتھ ملا لیں اور پھر فرانس انڈیا پر رول کریں یا اور پھر ہسٹری کی پری دھارہ ہی پیدل سکتی ہے اور وہ یہ بھی ممگن ہے کہ تم ہسٹری ایکسپرٹ روشنی کبھی پیدا ہی نہ ہو کیوں کیڈی تو کیا کریں اس گددار کا پلان کامیاب ہونے دے اور ہم چپ چپ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں دوبڑے پہ تو میں نے بھی یہ کھاوہ سونی ہے کیڈی کہ جب جہاز ڈوبتا ہے نا تو سب سے پہلے چوہے اپنا راستہ بناتے ہیں سلطان سلطان انگریز کلے میں داخل ہو گئے ہیں کیسے پتہ نہیں سلطان لیکن ایک بھی سپاہی اپنی جگہ پر نہیں ہے آپ کے حکم سے سارے سپسالار جشن میں شامل تھے جشن اور وہ بھی ہمارے حکم سے یعنی اب جنگ چھڑ چکی ہے آپ کو پھل کیجئے سلطان انگریزوں کے اس حماقت کا محتوڑ جواب دیں گے ایک ایک کو کاٹ کر رکھ دیں گے نہیں راجہ خان تم اس جنگ میں ہمارے ساتھ نہیں آو گے سلطان راجہ خان تمہیں ایک الگ طرح کی جنگ لڑنی ہے انگریز سپاہیوں سے نہیں بلکہ ہمارے بھی چھپے ہوئے ایک آستین کے سام سے سننا نہیں تم نے جشن اور وہ بھی ہمارے ان سے یہ ضرور کسی گدار کی چال ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم اس گدار کو ٹھونڈ نکالو خوب مسارہ خوب پر لیکن اس جنگ میں ہمارے پوکیلے نہیں جانے دیں گے ہمیں کوچھ نہیں ہوگا راجہ خان موسیقی چلو اس طرح لگتا ہے کوئی حل چل ہو رہی ہے ہاں چلیے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے ہاں تلا مر اے 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 شاہی شہر گائے بھے درمجا بھولو وہ کیا اے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اتنے چھوٹے سوراک سے بھی باہر کیسے نکل سکتا ہے اے 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 یہ تاریخ ہے راجہ خان کا جاسوس ہاں 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 تے خانے میں چھپ کر ہماری باتیں سن رہا تھا اسے ہمارے منصوبوں کے بارے میں پتا چل گیا ہے اس کا جندہ رہنا ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے ہاں مجھے تہ練ر ہاں 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 آپ کے سپاہی بھلے ہی اصلی ٹیپو سلطان کو نہیں پہچانتے ہوں مگر ہم تو پہچانتے ہیں آپ کا کام ہم آسان کر دیں گے فلنیر شادک موسیقی 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 تو تم ہو آستین کے ساف میر صدق مرحبا 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 موسیقی 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 ماربن کا ہے گرگیا چلی باہر دیکھتے ادھیر یہ کیا کر رہے ہو گیٹ کولو یہ کیا کر رہے آپ ادھیر سٹریپ سے میں اکیلے ہی جا رہا ہوں کیٹی آہ آہ تھانکس فرد جیٹ ٹائگر گدار میرے پاپا گدار نہیں ہے کرنل سنگ آپ پہ دیکھت روح کا عاروپ ہے آپ پلیز ہمارے ساتھ چلیے ہمیں مجبور مت کیجئے آپ پہ دیکھتے ہیں نائیں تیمیرے پہدر بچے ہیں نا دیکھ رونہ نہیں میرا جنیر میں جانتا ہوں بیٹا تجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا پاپا نے ایسا کیا کیا کیوں کیا لوگ تیرے پاپا کو تیرے سب سے بڑے ہیرو کو گتار کیوں بول رہے ہیں لیکن بیٹا ایک بات ہمیشہ دھیان میں رہا اس دنیا میں کوئی بھی ہیرو نہیں ہوتا ٹھول تیل می کی میں نے تم لوگوں وانڈ نہیں کیا تھا کہا تھا میں نے دنیا میں کوئی ہیرو ویرو نہیں ہوتے جو بھی کرتے آپ نے مطلب کیلئے کرتے جیسے میں آپ کر رہا ہوں موسیقی 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 موسیقی